جودپور جلے کے عوصیہ میں ان دنوں سڑکوں پر مزدور ورگ پلائن کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہ سر پر سامان لادے اور بچوں کو گود میں لیے میلوں دور چلنے کو مجبور ہیں یہ لوگ جیسل میر جلے میں جیرہ کی فصل کاٹنے کا کاری کرتے تھے اور لوگ ڈاؤن کے پہلے چرن کے ختم ہوتے ہی واپس گھر واپسی کرنا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی لوگ ڈاؤن کا دوسرا چرن شروع ہوا تب مزدور لوگ گھروں کی اور پیدل نکل پڑے اب یہ ہے مزدور پیدل ہی بھوپال کی اور جا رہے ہیں جب ایون ٹی وی نے مزدوروں سے بات کی تو ان کی مانگ ہے کہ پشاہ سن ہم کو گھر تک پہنچانے کی ویوستہ کر دے اس دوران موقع کا جائزہ لیا ہمارے سمواد آتا ستیندر سنگھ راج پروہیت نے دیس بھر میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا چرن چالو ہو گیا ہے جب لوگ ڈاؤن کا دوسرا چرن پرارم ہو گیا ہے اسی کو لے کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار میں کامرمنٹ کو کہوں گا یہ جو لوگ ہے یہ بھوپال کی اور جانے کے لیے نکل پڑا ہے یہ آس پاس جیسل میٹ جلا ہے وہاں پر مزدوری کر کے اپنا پیٹ پار رہے تھے لیکن جو لوگ ڈاؤن کا جس پرکار سے دوسرا چرن پرارم ہوا ہے یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں اپنے گھروں کے اور جانے کے لیے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس پرکار سے جو لوگ ہیں وہ چاہے دھوپ ہو چاہے چھاں ہو اپنی گھروں کے اور جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور جو اپنا سامان ہیں اپنے سر پر لاد کر اپنے گھروں کے اور جانے کے لیے مجبور ہیں ایسے میں پرساسن بھی ان کے لیے پوری ویوستہ کرنے کا پریاض کر رہا لیکن یہ جو گرامین تبکہ اندر لوگ ہیں ان کے لیے ویوستہ نئی کار پر آئے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہ سرکار ہمارے اپنے گھروں کے اور جانے کے لیے کوئی ویوستہ کرے تو ہم آسان اسے گھر کے اور جا سکے لیکن یہ جو منجر ہے یہ اپنے آپ میں گھر کی تصویر ہے بایا کرتا ہے ان لوگوں میں اپنے گھر کے اور جانے کو لے کر بہت ساری امید ہے چھوپی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ پیدل 800-900 کلومیٹر چننے کے لیے بھی مجبور ہے کامران مانی صورت کے ساتھ ستھندر سنگھ راز پوید ٹیون ٹی وی